اس یوٹیوب چینل پر آپ سبھی سادکوں کا سواگت ہے مطروں آج ہم بتائیں گے گڑے ایک دن کے بارے میں بہت سارے ہمارے پاس خون آئے ہیں انہوں نے بہت سارے پرشن بھی لوگوں نے پوچھے ہیں اور ایسے جو ویقتی ہیں جن کے پاس پوائنٹ ہیں جو جانتے ہیں کہ ہاں یہاں پر اس جگہ میں پوائنٹ ہے ہمارے دیکھئے ہندوستان میں بہت جگہ ایسے جو دن ہوتا ہے بہت ہی جگہ پر دبا ہوا ہوتا ہے بہت جگہ سے نکلتا ہے جمین سے کئی بار کھدائی کے وقت نکلتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اس کی بڑے لیول پہ جو ہے کھدائی چل رہی ہے جیسی بھی لگی ہوئی ہے تب بھی نکلاتا ہے یہ لیکن کچھ اس میں ایسے جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر تنتر کے ساتھ وہ کھجانے کو گاڑا گیا ہوتا ہے تو جب تنتر کے دوارہ کھجانے کو گاڑا جاتا ہے تو اس کو اپیوک کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے اس میں جس پر تنتر کیا گیا ہوں کیونکہ اگر ایسے ہے تو وہ تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن آپ نارمل وقتی نہیں جان سکتا ہے کہ یہ تنتر کے دوارہ اس کو گاڑا گیا تھا جہاں پھر اس کو ویسے ہی سیدھا ہی گاڑ دیا گیا تو دونوں طریقے سے چیزیں گاڑی گئی ہیں کچھ کھجانے کیلت ہیں اور کچھ بھینا کیلن کی یہ ہی گاڑ دیے گئے ہیں اور یہ بنجاروں کا کھجانہ ہوا کرتا تھا جو کی پہلے سمیں میں انہوں نے وہاں پر کوئی نشانی بنا دیتے تھے کوئی مورتی بنا دی کوئی ایسی جگہ بنا دی وہ نشانی ہوا کرتی تھی تو اس حساب سے وہ اسی نشانی کے پاس میں کھجانہ جو ہاں گاڑ دیا کرتے تھے ان کی نشانیاں بھی وہ ساتھ میں لگایا کرتے تھے کہ کل کو ہم دور دراج سے پھر سے واپس آتے ہیں تو ہمیں پتہ چل پائی کہ وہ کہاں پر کس جگہ پہ گاڑا گیا تو اس کے ساتھ ہی پھر آپ کو بتائیں بہت سارے ایسے کیس بھی ہوئے ہیں آج جو بھی لوگ ہیں جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک بات جرور دیان سے اس ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ وہ الگ الگ ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر کہ کھجانہ ایسے نکلتا ہے ویسے نکلتا ہے کیسے پتہ کریں ویسے پتہ کریں دیکھیں طریقے بھی ہوتے ہیں کھجانے پتہ کرنے کے ٹھیک ہے کہاں پر ہے کون سی جگہ میں ہے وہ ہونا چاہیے لیکن وہاں پہ یہ پتہ کر سکتے تو کس کہاں گڑا ہوا ہے یہاں پر گڑا ہوا ہے یا یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی نارمل بندہ سیدھا ہی پتہ کر لے کہ کہاں کھجانہ گڑا ہوا ہے اگر آپ کے بعد پوائنٹ ہے اس کا بھی ایک ہوتا ہے اس کے دورہ پتہ کیا جا سکتا ہے کس جگہ پہ گڑا ہے باقی یہ جگہ بھی اپنی بدل لیتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ میں یہ شفٹ ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر تنتر ہوا ہے تو تنتر کے دورہ وہ گڑا گیا ہے تو آپ جو ہے اس حساب سے کسی اچھے صادق کو ڈونڈ لیے جو اس کی تنتر جو ہے کار سکے اس کے اوپر جب تنتر کٹے گا تو اس کو پورا چھدی کرن کر کے پھر اس کو اپیوگ میں لائیں کوئی دکت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی گھر میں کسی کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا کسی کا بھی اگر بھی نہ کسی سے صدی کرن کرائے اب لالچ میں اگر آپ کو نکل آیا ہے مالوں کئی بھر ہوتا ہے کہ اکاس میں ہمارا کچھ خدائی کے وقت نکل آتا ہے جیسا کہ ایک کیس ہوا بھی تھا ایسا بعد میں بہت ساری ان کو پریشانیاں جھیل نہیں پڑی اپنے اوپر تو ایسا آپ کے ساتھ نہ ہو کیونکہ یہ بہت پیڑا دائک ہوتا ہے ان چیزوں کا جو کہر ہوتا ہے جب آپ ان کا جو پہرے پہرہ لگا ہوتا ہے جن چیزوں کا وہ پھر آپ کو جو ہے آر پار کرنے کی سوچتی ہیں تو اسی لیے جی چیزیں بٹھائی بھی گئی ہوتی ہیں تو آپ جو ہے اس کو شدی کرن کروا کے پھر ہی اپیوگ کریں کیونکہ آپ کے جو ہے آپ اپنے پریوار میں ہیں پریوار سے بڑھ کے آپ کو نہیں ہے کیونکہ آپ اگر ایسے استعمال کر سکتے ہیں کل کو کوئی دکت ہو جاتی ہے تو آپ کو یہی اپنے آپ میں ایک اندر آپ کو یہی بات کاٹے گی کہ کیوں نہ میں کسی اچھے ویکتی جانکار کی مدد سے اس کو اپیوگ میں لائی ہوتا تو اگر کسی کو نہیں بھی پتا ہے اس کو آگے ضرور بتائیں یہ چیز اگر کسی نکلا ہے یا اس کو اپیوگ کرنے والا ہے کتنا بھی تھوڑا بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی نکل سکتا ہے کتنا بھی نکل سکتا ہے تو اتانتر کو کچھ سی اچھے سادھوں کو بولائیں وہ وہاں پہ شدی کرن کرے گا پھر اپیوگ کریں جو آپ اس کا حصہ ہوگا اسی میں سے اس کو دے دیا جاتا ہے عام طور پہ کیونکہ وہ بھی اسی میں سے اپیوگ کر لیتا ہے جو اس کا حصہ بنتا ہے جو بھی تو اس لیے جو ہے آپ اس چیز سے جرور ساودان رہیں کہ آپ کے جو پوائنٹ ہے آپ اکیلے کھوڑنا شروع نہ کر دیں کہیں کوئی کھوڑتے ہوئے بہت کچھ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اگر آپ گڑھا کھوڑ رہے ہیں بڑا کہ یہاں پر ہے ہمارا تو شاید ہم آٹھ نو فیڈ نیچے کھو دیں گے دس فیڈ کھو دیں گے تو شاید نکل آئے گا تو ایسا نہیں ہوتا ہے کھجانا جو ہے اپنی جگہ بدل دیتا ہے اور اگر آپ نے زیادہ کھدائی اب کر رہے ہیں تو اس میں خطرہ بنا رہتا ہے آپ نیچے دس بھی سکتے ہیں یہ آپ ضرور دھیان رکھیں کیونکہ ان چیزوں کا کوئی بھی اگر تو مٹی بہت زیادہ جیسے کئی بار ہوتا ہے بہت باریک مٹی ہوتی ہے مطلب کی فسلن والی مٹی ہوتی ہے تو اس دوران کھجانے کو اوپر کھیچا جاتا ہے شکتیوں دوارہ جب وہ ایک دو فیڈ پہ آ جاتا ہے تو اس کو کھوڑ کے نکال لیا جاتا ہے اس طریقے سے جو پرابدان اس کا ہوتا ہے ان چیزوں کو ہلکے میں مت لیں اپنے جندگی بنانے کے چکر میں اپنی جندگی نہ کہیں گوا دیں اپنی جو فیملی ہے آپ کی آپ کا پریوار ہے اس پر کوئی آچ نہ آ جائے تو دیکھیں ہم یہ اس میں ڈرا نہیں رہے ہیں آپ کو اس کو ہم سابدان کر رہے ہیں آپ کو ہمارا اس ویڈیو میں کسی کو ڈرانے کا مقصد نہیں ہے اگر آپ آپ کو یہ چیزیں نہیں پتا ہیں تو کسی سے پوچھنا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہی نہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی دکھت ایسی جائے جس کو دکھتیں شروع بھی ہو سکتی ہیں بڑی بھی دکھت آ سکتی ہے وہ اس کی اوپر ہے کہ کس طرح کی چیزیں اس پر اس گھجانے کی اوپر بٹھائی گئی ہیں مال لو بہت ہی طاقتور چیزیں بٹھائی گئی ہیں بہت تنتر کر کے تو آپ کو دکھت بہت بڑی ہو جائے گی اگر نارمل بٹھائی گئی ہیں تو آپ دکھت دینا شروع کر دیں گی بعد میں وہ جلد جاتی نہیں تو آگے جو ہم یہ بتائیں آپ کو کہ یہ جمین میں سے جو کھجانہ نکلتا ہے اس پر سرکاری حق ہوتا ہے لیکن بہت سارے کچھ لوگ تانتر مدر سے نکلوا جرور لیتے ہیں جہاں اگر کاسمک نکلائے تو اپنے گھر بھی لے جاتے ہیں کئی بار مجدور بغیرہ لگے ہوتے ہیں کئی پر ایسا ہوا بھی ہے کچھ جگہوں پہ تو باقی اگر کسی نے نکلوانا ہے کسی کے پاس پوائنٹ ہے کسی کے پاس جگہ ہے کہ اس جگہ پہ ہے وہ ویقتی ہم سے سمپر کر سکتا ہے سمپر کر سکتا ہے اس باتشت ہوگی اس سے باتشت کرنے کے بعد دیکھا جائے گا ہاں سچ میں ہے یا کیسے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کا باتشت کر کے ہی اس کا کوئی نشکرش نکالا جائے گا آپ بے جی جی کھم سے سمپر کر سکتے ہیں تب تک کے لیے نماز کار